دوستو آپ لوگ روز مرہ کی جتنی بھی چیزیں کھاتے ہیں ان میں گھی لازمی استعمال کیا جاتا ہے اگر گھی کا استعمال نہ کیا جائے تو ہماری خوراک کا ذائقہ کیسا ہوگا آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لیجئے اس کے علاوہ ہماری خوراک میں استعمال ہونے والے تمام تر انگریڈینٹس میں سے واحد گھی ہے جس سے ہمارے جسم کو انرجی زیادہ ملتی ہے اس لیے جب تک انسان زندہ ہے تب تک گھی استعمال ہوتا رہے گا اور اس کی ڈیمانڈ بڑھتی رہے گی چاہیے آٹے یا گندم جتنا مہنگا ہی کیوں نہ ہو جائے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ایک ایسی مشین کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے کہ جس سے آپ لوگ ڈالڈا گھی بنا کر اپنے ہی گھر میں ایک بڑی فیکٹی بنا سکیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اپنے بھائی کے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو کسی بھی آرے گھرے کا محتاج نہ کرے آمین دوستو مارکیٹ میں گھی بنانے والی مختلف موڈلز میں مشینز دستیاب ہیں موڈلز کے لحاظ سے ان تمام مشینوں کی پروڈکشن سپیڈ بھی مختلف ہے اور قیمتے بھی مختلف ہیں آپ اپنے بجٹ کے لحاظ سے مشین خرید لیجئے لیکن اگر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے اور آپ صرف بیس ہزار اوپے میں ڈالڈا گھی کی اپنے گھر میں چھوٹی سی فیکٹری بنانا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو میں مشین کے بغیر گھی کی فیکٹری کا مکمل پرسیجر بتایا جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ گھی بنانے کے بزنس میں آپ لوگوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی راو مٹیریلز کون سے استعمال کیا جائیں گے اور مشینیں آپ لوگوں کو کہاں سے کتنے کی اور کیسے ملیں گے یہاں پر اگین آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر دیں دوستو ڈالڈا گھی ایک طرح کا وناسپتی گھی ہی ہوتا ہے جس کو اصل میں وناسپتی تیل یعنی کہ پام آئل سے بنایا جاتا ہے اسی لئے تو اس کے ڈبے پر وناسپتی کے پودے کی تصویر دیکھنے کو ملتی ہے جتنے بھی وناسپتی گھی ہوتے ہیں ان میں پام آئل لازمی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ روم ٹمپریچر پر جمع رہتا ہے اس کے بعد اس کی ہائیڈروجینیشن کی جاتی ہے یہ تمام طرح پروسس آپ ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں جن سے آپ مشینیں لیں گے لیکن اگر آپ کے پاس صرف بیس ہزار روپے ہیں تو آئیے آپ کو کم پیسوں سے شروع ہونے والی گھی کی فیکٹری کا طریقہ کار بتاتا ہوں ابھی صرف آدھا کھلو کی ریسپی بتاتا ہوں اگر آپ زیادہ بنانا چاہیں تو پریکٹس کے بعد جتنا آپ چاہیں بنا لیجئے گا اسی کونٹیٹی کے ساتھ آپ لوگ نے رو مٹیریل ایڈ کرتے جانا ہے ایک برتن میں آپ لوگ نے دو سو پچاس گرام بٹر یعنی کہ مکھل لینا ہے اور اس میں ایک کپ کینولا آئل یا جس کو میٹھے سرسوں کا تیل بولتے ہیں وہ ڈال دے یا پاام آئل بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ہلکا سا گرم کر دے تاکہ اس کے اندر بٹر پگل جائے اوبالنا نہیں ہے جب یہ پگل جائے تو اس کو اچھی طرح مکس کر دیں لو جی آپ کا بہترین اور خوشبودار ڈالڈا گھی تیار ہے اب آپ اس کو پیک کریں اور سیل کر دیں گھی کا بزنس شروع کرنے سے پہلے گورمنٹس اللہ سائنس وغیرہ کی بھی انفرمیشن لازمی لے لی جئے گا دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج کی یہ بہترین ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسے بزنس آدیاز بروقت حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے ویڈیو دیکھنے کے لیے تینکیو سو مچ